جان میکین 2017 سے دماغ کے کینسر میں مبتلا تھے تہم انہوں نے دو دن قبل اپنا علاج ترک کر دیا تھا جان میکین کے انتقال پر امریکہ میں سوگ منایا جا رہا ہے اور قومی پرچم بھی سرنگو کر دیے گئے ہیں ایریزونا سے تعلق رکھنے والے جان میکین نے دو ہزار آٹھ میں صدارتی الیکشن لڑا مگر کامیاب نہ ہو سکے وہ تیس سال امریکی سینٹ کے رکن رہے اور انہیں چھ بار امریکی سینٹر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا جان میکین امریکی فضائیہ کے پائلٹ تھے اور ویت نام میں جنگی قیدی بھی رہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق سیکیورٹی امور پر اختلافات کے باعث گزشتہ روز افغان وزیر دفاع وزیر داخلہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا حکومتی ترجمان حارون چکن سوری کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی نے مصطافی وزراء اور چیف خفیہ ایجنسی کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے تاہم انہوں نے مشیر قومی سلامتی حنیف اتمر کا استیفہ قبول کر لیا افغان میڈیا کے مطابق محمد حنیف اتمر کے استیفے کے بعد صدر اشرف غنی نے امریکہ میں تائینات سفیر حمدللہ محب کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈوڈو کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مصبت تعلقات استوار کرنا نہائیت اہم ہے اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کنیڈین حکومت سعودی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے کوش رہاں ہیں سفارتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے سعودی عرب سے مذاکرات ہو رہے ہیں تاہم کینیڈا انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا وزارت اوزمہ کے لیے وزیر خزانہ سکارٹ ماریسن اور سابقہ بینہ کے وزیر پیٹر ڈرٹن کے درمیان مقابلہ ہوا انٹرنل پولنگ کے ذریعے نئے وزیر آزم کا انتخاب عمل میں لائے گیا خوفیہ رائے شماری کے ذریعے نئے وزیر آزم کے لیے پینتالیس اراکین اسیمبلی نے سکارٹ ماریسن کے حق میں ووٹ دیا جبکہ چالیس ووٹ پیٹر ڈرٹن کو ملے جس کے بعد ماریسن کی کامیابی کا اعلان کیا گیا آسٹریلیا میں گزشتہ چند سالوں کے دوران سیاسی عدم استخدام کے باعث کوئی وزیر آزم اپنی تین سالہ آئینی مدد پوری نہ کر سکا اور ٹرن بلد دس سال کے دوران آسٹریلیا کے چوتھے وزیر آزم ہے جنہیں اپنے ہی ساتھیوں کی جانب سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری ہے زلہ اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں سرچ آپریشن کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا گیا زخمی افراد کو قریبی اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے سرچ آپریشن کے دوران پورے زلے میں انٹرنیٹ سروس اور موبائل نیٹورک کو بند کر دیا گیا جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر نفری تائینات کر دی گئی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستانی معیشت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کی بیرونی کرز ادا کرنے کی صلاحیت مزید کمزور ہو سکتی ہے سرمایہ کاری کی ضروریات پورا کرنے کے لیے درامدات بڑی ہیں جبکہ بیرونی کرزوں کی ادائیگی کے لیے ذر مبادلہ زخائر تسلی بخش ہے تاہم پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ناغذیر ہے موڈیز کے مطابق ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ آئی ایم ایف پروگرام سمیت دوسرے ذرائع سے ممکن ہے ذر مبادلہ زخائر میں مزید کمی کے شدید خدشات ہیں حکومت کا ایک تہائی کرز غیر ملکی کرنسی میں ہے روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے دارل حکومت سینٹیاغو میں وزارت محنت کی امارت کے باہر پرامن مظاہرہ اس وقت پرتشدد ہو گیا جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی چلی کی پارلیمنٹ میں نئے لیبر قانون پر بحث کی جا رہی ہے جس کے تحت طلبہ کو کام کرنے کی اجازت ہوگی مزدور اور طلبہ اس کے خلاف ہیں جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے بے روزگاری میں چالیس فیصد کمی ہوگی پہلی بار امن مشکوں میں پاکستان بھارت کے فوجی دستے شریک ہیں پاکستانی دستہ سی جوانوں پر مشتمل ہے جبکہ بھارت کے تقریباً دو سو فوجی امن مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں امن مشکوں میں چین کے دستے کی تعداد چھ سو سے زائد ہے واضح رہے کہ امن مشکوں میں اس سی او کے رکن ممالک روس جمہوریہ کرغزستان، قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے فوجی دستے بھی حصہ لیں گے شہریوں کو دو ہفتے کا راشن پانی جمع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ہوائی میں آج اور کل سرکاری دفاتر بند رہیں گے حکام کے مطابق طوفان کیٹگری تھری کا ہے تاہم اب بھی بڑے طوفان کا خدشہ ہے طوفان ہونولولو کے جنوب میں دو سو ساٹھ میل دور ہے ہوای میں تیس سینٹی میٹر بارش ہو چکی ہے طوفان کا انتباہ اوہائیوم اور ہوای کاؤنٹی کے لیے ہے روس کے نجی ٹی وی چینل سے وابستہ ڈاریا کوزلوہ تقریب کے دوران روسی وزیر برائے سنت و تجارت ڈینس منٹورو کا انٹرویو کر رہی تھی جو ٹی وی پر براہ راست نشت کیا جا رہا تھا کہ ایک غیر معمولی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب کھڑے کھڑے رپورٹر خاموش ہو گئیں اور کیمرو کے سامنے کھڑے وزیر اگلے سوال کا انتظار کرنے لگے تاہم صحافی کی جانب سے کوئی سوال نہ آیا اور اچانک رپورٹر حالت غیر ہونے کی وجہ سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی سکت کھو بیٹھیں اور پیچھے کی طرف گرنے لگیں وزیر نے انہیں زمین پر گرنے سے بچا لیا جس پر چینل نے فوری طور پر لائیو ویڈیو ختم کر دی ہاتون رپورٹر کو پانی پلایا گیا اور ان کی حالت بہتر ہو گئی جس کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں اسٹریلیا کی تاریخ کے کامیاب ترین بلے بازوں میں شمار ہونے والے سمیتھ بالنگ کے میدان میں پاکستانی سٹار آر راؤنڈر شاید آفریدی کے انداز کی تقلید کرتے نظر آئے سٹیفن سمیتھ نے بالنگ ایکشن میں تبدیلی کے بعد ایک بار پھر بالنگ شروع کر دی ہے باربڑوز کے جانب سے کھیلتے ہوئے جہاں انہوں نے 63 رنس بنائے وہیں 19 رنس کے عوض دو وکٹیں بھی حاصل کی اپنے ایک بیان میں سابق اسٹریلوی کپتان نے کہا کہ آفریدی بہترین بالر ہیں ان کا بالنگ ایکشن کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں موسیقی